موسیقی دیکھیں جہاں پہ چپٹر نمبر وان جی ہے چپٹر نمبر وان ہے سارا ٹھیک ہے چپٹر نمبر وان پیج نمبر وان تو دیفینیشن اس طرح دعا لگا رہا میں نے آپ کو جو سے بتایا تھا تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیفینیشن دیکھتے ہیں روڈ کی روڈ کیا ہوتا ہے روڈ کے بارے روڈ کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ سارا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ایک چیز بتاتا چلوں جی یہ جو بلیک والی ہیں نا ٹھیک ہے یہ بلیک والی لکھاوا لکھائی ہیں رائٹنگ لیک تیجھتے ہیں یہ ساری اٹالین ہے تیجھتے ہیں نیچے تو یہ نیچے ریڈ اور بلو آپ کو ملد بھی نکرنی چین رکھیں اردو دیکھیں گے اس میں نیجے چلتے ہیں جی یہاں پر یہ تصویر ہے یہ بیسک تصویر ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں اوپر سترادے اے الپوستو دووے چیرکولانو ای پیدونی لی انیمالی اے ای پی ای ویکولی ٹھیک ہے روڈ ایک جگہ ہے جہاں چلتے ہیں پیدل والے جانوار اور گاڑیاں والے گاڑیوں والے سوری ٹھیک ہے تو اس تصویر کی طرف آتے ہیں جی روڈ جو اوپر ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ سترادہ ایک منٹ جی یہ سترادہ جس کی بات جس کی بات بار بار ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ سترادہ یہ یہاں پہ بھی لکھا ہوا سترادہ سترادہ کیا ہوتا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اوپر چلتے ہیں ابھی آپ کو پتا چل گئے کہ میں کیسے کروں گا یہ رہا جی سترادہ یہ سترادہ رہا ٹھیک ہے یہ تیر آپ دیکھیں کہاں جا رہے ہیں یہ تیر یہاں تک پھر یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے یہ جو اس کے اندر آتے ہیں نا ٹھیک ہے سارا یہ سارا اس کو کہتے ہیں جی سترادہ ٹھیک ہے ایک منٹ جی یہ سارا جو ہے نا یہ ستراد ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو آتا ہے یہ سارا ستراد ہے یہ سارا ستراد ہے سترادہ اندر ابھی کیا کیا چیزیں آتی ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلی چیز جو ہے جی مارچہ پیڑے دے ٹھیک ہے جہاں پہ پیدل والے چلتے ہیں فٹ پارٹ جیسے ہیں تیертے کے پیدل والے پیدل چلنے والوں کی جگہ ج تو اسے کہتے ہیں جی مارچہ پیڑے دے ٹھیک جی ہو گیا مارچہ پیڑے دے پھر آتا ہے جی پسٹہ چکلہ بھی دے جہاں پر سائیکل والے چلتے ہیں سائیکل والوں کو ٹریک ٹھیک ہے صرف سائیکل والے چلتے ہیں اس کے اللہ بھی دے پھر جی آتا ہے جی مارا کر جاتا روڈ جو اس طرح دے اس طرح دے کے اندر روڈ کے اندر سڑک آتی ہے ٹھیک ہے یہ یہ کر جاتا آ گیا جی کر جاتا کے اندر کیا ہوتا ہے گاڑی جس کے اوپر گاڑیاں چلتی ہیں اسے کہتے ہیں سڑک ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے کر جاتا ٹھیک ہے یہ گاڑیاں چلتی ہیں تو پھر یہ کرسیا دی مارچہ کرسیا دی مارچہ کرسیا کہتے ہیں جی ٹریک جہاں پہ چلا جاتا ہے گاڑیوں کا ٹھیک ہے آمدور جس طرح ہوتی ہے گاڑیاں چلتی ہیں وہ تو کرسی ہو گیا ٹریک مارچہ کہتے ہیں چلنا کس کا چلنا گاڑیوں کا چلنا کرسی کی مارچہ چلنے کا گاڑیوں کی چلنے والا ٹریک ٹھیک ہو گیا یہ اندر جو ہیں دو ٹریک ہیں جن کی اوپر گاڑی چلتی ہے تو یہ جو وائٹ وائٹ ڈسکونٹیون لائن ہے آپ کو وقفے وقفے سے نظر آ رہی ہیں یہ اگر روڈ کے درمیان میں ہو یہ بھی کر جاتا کہ اندر ہی آتی ہے تو یہ جو گاڑی ہے اس کو آورٹیک کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ ایک ٹریک سے دوسرے ٹریک جا سکتی ہے اگر ایسے ہی اس درمیان والی لائن میں جو ہے یہ جو ہے وائٹ لائن کونٹینیون جیسے کہتے ہیں لگتار یہ اگر درمیان میں ہو تو یہ گاڑی ادھر نہیں آ سکتی ٹھیک ہے تو یہ گاڑی ادھر نہیں آ سکتی ٹھیک ہے ان کی پھر حد بندی کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آ جاتے ہیں جی مارا سپارتی ترافی کو سپارتی ترافی کو کیا ہوتا ہے جی جیسے کہ سپارتی ترافی کو جو ہوتا ہے دیوار کو کہتے ہیں سیپریٹ انگلیش میں کہتے ہیں سیپریٹ کرنا سپارتی ترافی کو یہ جو آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے درمیان میں یہ دو کر جاتا ہوں کو یہ کر جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کر جاتا ہو گیا ہمارا اور یہ دوسرا کر جاتا ہو گیا تو کر جاتا ہے ایک کر جاتا دوسرا یہ درمیان میں ہے ٹھیک ہے یہ دو گاڑیوں اس طرف جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو ادھر آ رہی ہیں تو درمیان میں ان کو تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے ٹھیک ہے حادثہ نہ پیش آئے تو اس لیے انہوں نے اسے سیپریٹ کیا گیا ہے سیپریٹ کیا ہوا ہے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو حادثہ سے بچا جائے تو بہت سی باتیں واقعہ ہم برحال پڑھیں گے تو سیکھیں گے تو یہ چلنے کی سیمت جو ہے چینج کرنے کے لیے مطلب اسے سیفٹی کے لیے انہوں نے سپارتی ترافی کو لگایا ہے اسے کہتے ہیں جو دیوار ہوتی ہے سیپریٹ کرنے والی دو کری جاتوں کو دو سڑکوں کو آپ اس میں جب سے سیپریٹ کرتی ہے تو یہ لگائی جاتی ہے سپارتی ترافی کو ایک اسے کہتے ہیں سپارتی ترافی کو آپ سپیلنگ جو ہے اچھے سے یاد کر لیجئے گا اس کے بعد آجاتے ہیں جی کرسیا دی ایمرجنسا کرسیا دی ایمرجنسا کرسیا ٹریک دی ایمرجنسا ایمرجنسی والا ٹریک جیسے کہ اوتوسترادہ مطلب موٹروے پر آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے جیسے کہ یہ گاڑی فرض کریں موٹروے آپ کی گاڑی کی خراب ہو جاتی ہے آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو یا پھر کسی مسافر کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے پھر آپ یہ جو کونٹینو جو لائن ہے اسے تو ویسے کراس نہیں کر سکتے بلکل ممنوع ہے اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب کسی ڈرائیور مسافر یا گاڑی کی یہ کوئی خرابی ہو ڈرائیور مسافر کی طبیعت خراب ہو جائے پھر آپ اسے کراس کر کے یہاں پر تھوڑا سا ریش بھی کر سکتے ہیں جو پرونتو سکورسو ہیں ان کو آپ کال کر کے جو مدد کرتے ہیں ان کو آپ کال کر کے میں جیسے کہ بتاتا ہوں ان کو آپ کال کر کے ان سے رابطہ کر کے جو ماری گاڑی خراب ہوگی ان کے آنے کا ویٹ کر کے آپ یہاں پر تین گھنٹے تک روک سکتے ہیں وہ ہم آگے وزاعت سے پڑھیں گے تفصیل سے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر آجاتا ہے جو مارا بنکینہ بنکینہ کیا ہوتا ہے بنکینہ روڈ کے کنارے پر کچھی جگہ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہیں تو کچھی جگہ جوتی ہے روڈ کے مطلب ایک لائن ہوتی ہے کونٹینیو لائن اس سے باہر جو ہے جانا کچھی کچھی جگہ بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے روڈ پہ تو اس طرح سے کہتے ہیں جو اسے کہتے ہیں بنکینہ کچھی جگہ جوتی ہے روڈ سے باہر جو جگہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بنکینہ ٹھیک ہے کچھی جگہ تو نیچے ان کی دیکھیں گے ان کا مطلب تھوڑا سی ڈیفینیشن نیچے بھی اسے بھی پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو بتاتا جانوں جی مارچہ پی اے دے پیدل والوں کی جگہ جہاں پہ پیدل والے چلتے ہیں پستا چکلا بھی لے جہاں پہ سائیکل والے چلتے ہیں سائیکل والا ٹریک تو کری جاتا کری جاتا جو کہتے ہیں سڑک ٹھیک ہے کرسیے کرسیے دی اونو کرسیے دوے کرسیے دو کرسیے دی مارچہ جہاں پہ گھرنیاں چلتی ہیں تو یہ جو دیوار ہے سپارڈی ترافیو کو کہا جاتا ہے جو سڑک کو دو کری جاتا ہوں دو سڑکوں کو آپس میں سیپریٹ کرتی ہے الادہ کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی کرسیہ کرسیہ کری جاتا یہ کرسیہ دی امرجنسہ ٹھیک ہے کرسی دی امرجنسہ آگئے جہاں پہ ڈرائیور یا مسافر کی طبیت خراب ہو جائے یا گاڑی خراب ہو جائے ریسٹ کرتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو بنکینا ٹھیک ہے بنکینا لائن ہے ڈسکونٹینو ایک دو جیسے وقت پہ وقت پہ سے جو ہیں انہیں یہ اگر ہوں تو یہ جو ہے یہ جو علا کرسیہ جو ہے سنسطرہ والا ہے ٹھیک ہے ادھر سے آپ آور ٹیگ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ زیادہ تر سنسطرہ والا جو ہوتے آور ٹیگ کیلئے استعمال ہوتا ہے کرسیہ دی سرپاس کو کہتے ہیں اس سوالے کو تو ادھر بھی جو ہے جو اس پارٹی ترافیک کوئی ساتھ ہوتا ہے میشانہ ٹھیک ہے تو اسے آور ٹیگ کیلئے استعمال کیا جاتا ہے یہاں سے آور ٹیک کی جاتی ہے اگر یہ دسکونٹینیو ہوں ٹھیک ہے تو آپ آور ٹیگ کر سکتے ہیں اگر یہ کونٹینیو ہوں جیسے کہ یہ والی تو یہاں پر ہوں آپ آور ٹیک بلکل نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا یہ والا جو ہے کرسیادی سرپاسو ہے کرسیادی سرپاسو ہے یہ کرسیدی نرمال ہے یہاں پر آپ نارمل چل سکتے ہیں عام طور پر چلا جاتا ہے یہاں پر آپ کم سپیڈ رکھتے ہیں اگر یہ گاڑی جا رہی ہے ٹھیک ہے فرض کریں یہ گاڑی جا رہی ہے یہ باری گاڑی جو اس کی پیچھے تھی تو اوٹیک کرنے کے لئے آپ کون سا کرسیدی کریں گے کرسیدی امرجنسہ بالکل منع ہے اسے اوٹیک نہیں کر سکتے آپ یہاں سے دائیں سے اوٹیک نہیں کر سکتے بائیں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ گاڑی فرض کریں یہاں پہ تھی نا میں آپ کو بتا رہا تھا یہ جب اگر آپ اس گاڑی کو اوٹیک کرنا چاہیں تو یہ آپ کی گاڑی ہے یہ والی تو یہ آپ اسے سنیس طرح سے اوٹیک کریں گے ٹھیک ہے اور نہ ہی یہاں سے یہاں سے بلکل ممنوع ہے کرسیدی امرجنسہ آپ بزی نہیں کر سکتے اوٹیک کیلئے ٹھیک ہے نا ایسے ہی اسی کری جاتا میں ہوگا ٹھیک ہے یہ جو یہ سمجھے والی گاڑی ہی یہ والی گاڑی یہ یہاں پہ ہے اس ٹرک کو یہ جو ہے نا ہم تو کاری کہتے ہیں اس ٹرک کو یہ ہے اوٹیک کرنا چاہتی ہے تو یہ یہاں سے نہیں کرے گی سائیکل والوں پہ جو ٹریک ہے اس پر چڑھ کے نہیں کرے گی یہ یہاں سے کرے گی ٹھیک ہے یہ گاڑی یہاں سے اوٹیک کرے گی سنیس طرح سے دائیں سے بلکل ممنوع ہے پورے اس میں اتنتے میں ٹھیک ہے نا قانون کے مطابق نیچے چلتے ہیں جی ابھی آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو نیچے چلتے ہیں یہاں پہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں پھر اپنے سوال جو ہیں کوئسٹن انہیں سٹارٹ کرتے ہیں سمجھتے ہیں سترادہ سترادہ کہتے ہیں روڑ جو میں نے آپ کو بتایا سارا سترادہ سترادہ جہاں پہ جنور بھی چل سکتے ہیں سب کچھ چل سکتا ہے ٹھیک ہے نا ایک منٹ ٹھیک ہو گیا جی سترادہ سترادہ کیا جی سترادہ روڑ وہ جگہ ہے جہاں پر سوری سترادہ روڑ وہ جگہ ہے جس پر پیدل والے اور جانوار اور گاڑیوں والے چلتے ہیں ٹھیک ہے سترادہ پر کر جاتا کیا جی سڑک جس پر گاڑیاں جس پر انجن والی گاڑیاں اور گوڑی ٹانگیں چلتے ہیں جیسے گوڑی ٹانگیں ہوتے ہیں جی گوڑی ٹانگیں آپ نے دیکھے ہوں گے آنیمال ترازی ہونے کہتے ہیں جی انہیں تو وہ چلتے ہیں جی ٹھیک ہے مہارچہ پیے دے فٹ پار جس پر پیدل والے چلتے ہیں جی فٹ پار جہاں پہ پیدل والے چلتے ہیں جی وہ ہے فٹ پار پستہ چکلا بھی لے سیکل ٹریک جس پر سیکل والے چلتے ہیں بنکینہ کچھی جگہ جس پر گاڑیوں اور گوڑی ٹانگوں کا چلنا منع ہے چاہے موٹر سائیکل کیوں نہ ہوں کرسیدی امرجنسہ آگیا جی کرسیدی امرجنسہ امرجنسی ٹریک جس پر عام طور پر چلنا منع ہے سوائے جب ڈرائیور یا کسی مسافر کی طبیعت خراب نہ ہو سپارتی ترافی کو دیوار سپارتی ترافی کو آپ دیوار ٹرنسلیشنیس کی جو کی گئی ہے وہ دیوار بھی کہہ سکتے ہیں آسان اگر آپ لوگوں کے لیے یہ لفظ ہو تو جو دو روڈز کو الادہ کرتی ہے یعنی سیپرٹ کرتی ہے تو روڈ ہیں جی ان کے درمیان میں جو دیوار ہوتی ہے کر جاتا یہ تو ان کو سیپرٹ کرتی ہے تو نیچے ان کے کوئیسٹن دیکھ لیتے ہیں جی سوال دیکھتے ہیں جی سوال یہ ہے جی لاسترادہ پویسرے سوڈیویزین کر جاتا کر جاتے لاسترادہ پویسرے سوڈیویزین کر جاتے ٹرنسلیشن روڈ ہو سکتا ہے تقسیم سڑک میں ابھی ایک ایک پرولی کی ٹرنسلیشن کی جائے گی لاسترادہ روڈ پویسرے ہو سکتا ہے سوڈیویزہ تقسیم ان کر جاتے سڑک میں روڈ ہو سکتا ہے تقسیم سڑک میں سوال نمبر دو لاسترادہ پو کمپریندے رے لے پیستے چکلا بھی گی روڈ شامل کر سکتا ہے سائیکل والی جگہ یعنی کہ سائیکل والا ٹریک راستہ پو کر سکتا ہے کمپریندے رے شامل لے پیستے چکلا بھی لے سائیکل ٹریک سائیکل والوں کی جگہ شامل کر سکتا ہے روڈ میں شامل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی لاسترادہ پویسرے لاسترادہ روڈ لاسترادہ پویسرے سینسو آسینسو اونی کو دی چرکولٹسیوں نے یہاں پہ غور کیجئے گا جی لاسترادہ روڈ پویسرے ہو سکتا ہے آسینسو اونی کو ایک طرفہ دی چرکولٹسیوں نے چلنے کے لیے آمدو رفت کے لیے روڈ ہو سکتا ہے ون وے چلنے کے لیے جیسے کہ یہاں تصویر میں سینسو اونی کو یہ ہے ٹھیک ہے جیسے کہ جونوں جو پورا کر جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارا کر جاتا ہے درمیان میں یہ جو گاڑی ہے نا ان کی یہ گاڑی بھی ادھر جا رہی ہے اس کی سمت بھی ادھر یہ ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں ون وے دونوں جو کر جاتا ہے ایک ہی ہوتا ہے تو فرض کریں یہاں پہ جی یہ ہے کر جاتا ٹھیک ہے ایک گاڑی ہے جا رہی ہے ایک گاڑی ہے جا رہی ہے دونوں کی سمت ایک ہی اسے کہتے ہیں سینسونی کو ٹھیک ہے سینسونی کو اسے کہتے ہیں ون وے تو آگے سوال نمبر فور لاس ترادہ پوہ سرے ادوپیو سینسو دوپیو سینسو دی چرکولٹسیوں نے لاس ترادہ روڈ پوہ سرے ہو سکتا ہے ادوپیو سینسو دی چرکولٹسیوں نے ٹھیک ہے جی جو روڈ ہے وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیسا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے یہ جو گاڑی ہے نا یلو والی یہ ادھر آ رہی ہے اور یہ ریڈ والی ادھر جا رہی ہے اسے کہتے ہیں جی ٹووے جیسے یہاں تصویر میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں ایک گاڑی ادھر جا رہی ہے اور ایک گاڑی ادھر جا رہی ہے ایک دائیں جا رہی ہے اور ایک پائیں جا رہی ہے مطلب کہ دونوں کی سمت چینج ہے ایک اوپر جا رہی ہے ایک نیچے اس طرح ٹوے ٹوے ایسے کہتے ہیں دوپیو سینسو یہاں پہ لکھا ہوئے تووے دو پیو سنسوں تووے دو طرفہ تو سوال نمبر پانچ ترانسلیشن کرتے ہیں جی راستہ ہر چیز کے لئے کھلا ہوتا ہے روڈ کھلا ہوتا ہے چلنے کے لئے پیدل والوں کے لئے جانوروں کے لئے اور گاڑیوں کے لئے راستہ کھلا ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو ہمارا پارٹ ون جو کہ ڈیمو بن کے آپ کے آگے ہم نے پیش کیا ہے تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ نہیں آئی تو یہ آپ کے ہاتھ میں جی اگر آپ کو سیکھنا ہے نہیں سیکھنا ہے تو یہ سمجھ آئی ہے تو پھر آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں تو پھر ہم جو ہے جو پارٹ ٹو ایس کا ہم اپلوڈ کریں گے پھر وہ بھی اگر آپ کو پسند آتا ہے تو پھر ہم ڈیلی جو ہے پورے پچیس کے پچیس چپٹر میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر دوں گا آپ نے فری میں اپنی سٹڈی کر لینی ہے تو بینا مسئلے پریشانی کے تو امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو نہیں پسند آیا تو بتا دیجئے گا تو شکریہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اچھیلے کی ویڈیو تو لائک کر دیجئے گا شکریہ